بسم اللہ الرحمن الرحیم بار ہماری اس نشست میں آ چکے ہیں آپ کلیت و شریعہ کے ڈائریکٹر ہیں آئیے مفتی صاحب سے گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ مفتی صاحب کیسے ہیں مفتی صاحب آج ہمارا موضوع ہے دو موضوع ہیں ایک ہے کہ کرونا کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے دوسرا یہ ہے کہ کرونا تعطیلات میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے ہو آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی دوسری لہر پہلی لہر کی بنسبت زیادہ شدید ہے اسی وجہ سے حکومت احتیاطی تدابیر بھی کر رہی ہے حفاظتی اقدامات بھی کر رہے ہیں اسی اقدامات کے تحت تعلیمی داروں میں تعطیلات ہو چکی ہیں اب طلبہ، طالبات، بچے سب گھروں میں ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچے جب چوبیس گھنٹے گھروں میں ہیں تو گھروں میں والدین اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بڑے اہم موضوعات آپ نے چھڑے ہیں اور دونوں ایک پورے پروگرام بلکہ کئی پروگراموں کے متقاضی ہیں زمانے میں لیکن ہم پہلے بچوں کی تربیت پر آ جاتے ہیں دیکھیں چند اصولی باتیں سمجھ لیں چاہے کرونا پینڈیمک وبا ہو یا نہ ہو والدین پر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا اب ایک کافی حصہ اپنے بچوں کی تربیت پر خرچ کریں جو والدین یہ نہیں کرتے تو پھر بچوں کے اندر بد اخلاقی خرابی معصیت اللہ کی بھی نافرمانی والدین کی بھی نافرمانی اور معاشرے کے اندر ایک فساد بڑا جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے یہ بچوں کی تربیت کے خراب ہونے کا نتیجہ ہے کیونکہ بچوں کی پہلی تعلیمگاہ پہلی تربیتگاہ جو ہوتی ہے وہ ان کے ماں کی گود ہوتی ہے جب ماں اور باپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں یا پورا معاشرہ اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک پورا فساد معاشرے میں نظر آتا ہے اخلاقی انہتات یعنی مالیات کا مسئلہ خیانات کا مسئلہ رشتے ٹوٹنے کا مسئلہ ظلم یہ ساری چیزیں تربیت بچپن سے نہ ہونے کی ہیں اچھا اب آ جائیں کہ کوویڈ میں تو کوویڈ ہمیں اس بات کی طرف یعنی وہ گویا کہ دھکا دے رہا ہے کہ ہمیں بچوں کو وقت اور زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ اب جیسے چھوٹیاں آگئیں چھوٹیاں نہیں بھی ہیں تو اب تک جو اکثر سکول تھے وہ آن لائن پڑھا رہے تھے اور جو سکول بلکل جن کے پاس وسائل نہیں ہیں یہ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر بچوں کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہیں ڈیوائسز نہیں ہیں تو وہاں پر تو آن لائن بھی نہیں تھا تو سارا دن بچوں کو ماں باپ کے سر پہ ہونا ہے اچھا اب ماں باپ کا رویہ یہ بن گیا اس زمانے میں بہت جگہوں پہ کہ وہ اس کی جو اہمیت ہے بچوں کی تربیت کی وہ بہت کم ہوتی گئی ہے یا تو ماں باپ خود گھر پہ آکے ڈیوائسز میں لگے ہوئے ہیں فلمیں دیکھ رہے ہیں خبریں دیکھ رہے ہیں یوٹیوب دیکھ رہے ہیں فیس بک دیکھ رہے ہیں سارا دن اچھا اب بچے تنگ کرتے ہیں تو اس کا انہوں نے حل نکالا جن کے پاس ہے بچوں کو بھی ایک موبائل دے دی ابھی تم گیمیں کھیلو جو اپنی مرضی کے کارٹون دیکھو اب بچہ کیا دیکھ رہا ہے یہ ان کو پتہ نہیں ہے کیونکہ زمانہ آگے آ رہا ہے اور جو پرانے لوگ ہیں وہ نئے زمانے کی نئی چیزوں اور ان کے فلسفوں سے کہ کس ویڈیو میں کیا پیغام دیا جارہا ہے کس معصومانہ کارٹون میں بچے کی کیا ذہن سازی کی ہوئی ہے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا جب تک کہ آپ کا تعلیم کا وہ میار نہیں ہے ڈیزنی کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں آپ یوٹیوب میں آئے ہوئی آپ ویڈیوز دکھا رہے ہیں بچے کو کیا سکھ رہے ہیں تو گویا کہ آج ما شاء اللہ سے ہمارے بچوں کی تربیت حضرت مولانا یوٹیوب صاحب کر رہے ہیں حضرت اقدس فیس بک صاحب کر رہے ہیں اور بچوں کو ہم نے وہ دیا ہوئے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں ہم بچوں کی ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے ہرگز نہیں یہ بچوں کی تربیت میں خرابی کرنا یہ خطرنا قسم کا وبال قیامت میں ہمارے لئے ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں یا ایوہ الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا اندھن انسان ہوں گے یعنی یہ ایک ذمہ داری ہے صرف بچے پیدا کر کے چھوڑ دینا یہ والدین پر کوئی بڑا کمال کا کام نہیں ہے کہ ہمارے ہیں جو پہلے زمانے میں بڑی مردانگی بڑا سمجھاتا ہے میرے دس بچے ہیں میرے پندرہ بچے ہیں میرے انیس بچے ہیں بڑا کمال ہو گیا تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے یہاں تک ایک جگہ لکھا ہے حکیم مطموی صاحب رحمہ اللہ نے کہ زیادہ بچے بعض دفعہ زمانے میں فساد کا سبب بن جاتے ہیں اگر والدین کو پتا ہے میں اچھی تربیت نہیں کر سکتا تو انہیں پھر بچوں کی قطارے نہیں لگانی چاہیئے آپ ذمہ داری نہیں اٹھا رہے ایک آدمی چار شادیاں کر گئے بیٹھ جائے ذمہ داری کسی نہیں کرنا اٹھا ہے یہ اس پر وبال ہے اس کے لئے ناجائز ہے یعنی جتنے بچے ہو ان کی تربیت کریں تربیت کا آپ سوچیں نا میں کتنوں کو وقت دے سکتا ہوں کتنوں کو تربیت کر سکتا ہوں ایک کامیاب معاشرے پر ایک بوجھ نہ بن جائے میرا بچہ جا کر کہ یہاں سے خراد لے رہے ہیں وہاں سے خراد لے رہے ہیں نہ تعلیم ہے نہ تربیت ہے نہ اخلاق ہے بلکہ وہ معاشرے کا وہ کارامت فرد بنے جو معاشرے کو کچھ دینے والا ہو وہ دین سیکھ کر آگے پھیلانے والا ہو معاشرے میں خیر پھیلانے والا ہو تو یہ پہلی بات تو یہ نظریاتی کونسپ ضروری ہے کہ والدین کو کئی گھنٹے اب پہلے سے زیادہ نکالنے پڑیں گے اپنے بچوں کی تربیت پر آگے ہم بات کریں گے کہ اب اس کو کیسے منیج کیا جائے مجھے دوسرے سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کل جب کرونا تعطیلات کی وجہ سے تعلیمی دارے بند ہیں چھٹیاں ہیں تو چوویس گھنٹے بچے گھر میں ہیں ان کرونا تعطیلات میں آپ کے ذہن میں کوئی ایسا شیڈول ہے کہ وہ والدین اپنا لیں چوویس گھنٹے بچے کیا کریں ایسی کوئی ترتیب کوئی شیڈول ہے اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تربیت اولاد ہے یہ ہر زمانے کے احتار سے تبدیل ہوگی جس زمانے کے جو رواج ہیں جو طریقے ہیں وہ آپ کو سیکھنے پڑیں گے ایک زمانہ تک کتابیں نہیں ہوتی تھی زبانی بزرگ اچھی اچھی باتیں کرتے تھے پھر کتابیں آگئیں اور ہمیں یاد ہے نانیاں دادیاں ہمیں کہانیاں سناتی تھیں تربیت ہوتی تھی اچھا اب کیا ہو گیا جناب جب کتابیں آگئیں اچھی اچھی اب والدین اس بات کے پابند ہو گئے کہ آپ اچھی کتابیں لے کر بچوں کو پڑھائیں کہانی سنائیں اس سے ان کی تربیت کریں ان کو اچھی کتابیں دیں تاکہ وہ پڑھیں اب زمانہ آئی ٹی کا ہے ساری تعلیم و تربیت آئی ٹی پر آ چکی ہے تو اب آپ پر والدین کے لیے آئی ٹی اتنی سیکھنا تقریباً لازم ہو جائے گا اگر کوئی مفتی اس پر بات کرے تو وہ شاید اس کو مستحب یا واجب تک بھی بازغہ لے جائے کہ جس سے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں اپنی تعلیم و تربیت کو بہتر کر سکیں تو اتنی آئی ٹی سیکھنا ضروری ہے کہ والدین نمبر ایک تو یہ دیکھ سکیں کہ میں نے بچے کو اگر کمپیوٹر دیا ہے ٹیپ دیا ہے تو اس میں وہ کیا دیکھ رہا ہے دوسری بات ان کو اچھی چیزیں دکھانا آئیں یہ حل نہیں ہے یہ حل نہیں ہے یہ حل بعض دو چار فیصد لوگوں میں جو بہت زیادہ جن کا دین سے تعلق ہے بزرگ ان کے لئے تو چل جائے گا پورے معاشرے کے لئے چل نہیں سکتا کہ آپ ڈیوائز ختم کر دیں لہٰذا آپ یہ کہیں گویا کہ میں معاشرے میں باہر نہیں جاؤں گا باہر بہت بے حیائی ہو رہی ہے یہ ممکن نہیں ہے آپ کو جانا پڑے گا اب یہ ہے کہ آپ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے آپ آلٹرنیٹ لائیں جہاں انٹرنیٹ پر غلط مواد ہیں وہاں انٹرنیٹ پر اچھا مواد بہت زیادہ ہے ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے پتا نہیں ہے اس کو ڈھونڈے اپنی انٹرنیٹ کی تعلیم ایسی بہتر کریں کہ آپ اچھی چیزیں لاکر کر سکیں ہمیں ڈاکٹر زشان عثمانی اس دن کہہ رہے تھے کہ چند دنوں میں چند سالوں میں کمپیوٹر کی کوڈنگ پروگرامنگ بنیادی تعلیم بن جائے گی یعنی جس کے پاس وہ نہیں ہیں تو گویا کہ وہ جاہل سمجھا جائے گا اور انہوں نے کہا ابھی پاکستان کا سینسس کیا جا تین فیصد لوگ اس کے حساب سے پڑھے لکھیں باقی کوئی تعلیم نہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ بری چیزیں لانے کے لیے تو زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں آپ کھولیں وہ خود بخود انٹرنیٹ پر آتی ہیں اچھی چیزیں دیکھانے کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے دیکھیں مغرب نے اس کو ڈیل کیا کیونکہ انہوں نے یہ جن نکالا ہے وہ اس کو قابو کرنا بھی چان گئے عجیب بات ہے پاکستان میں غلط چیزیں انٹرنیٹ پر زیادہ دیکھی جاتی ہیں امریکہ میں کم دیکھی جاتی ہیں عجیب بات ہے یہ عدد و شمار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طریقہ سیکھ لیا ہے کہ اس کے اچھا استعمال کیسے کرنا ہے ہزاروں ایڈوکیشنل ایپس اور انٹرنیٹ ہیں جو آپ کو تعلیم تربیت سکھاتی ہیں مسلمانوں نے اس پر کام بہت دیر سے شروع کیا لیکن شروع ہو چکا ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے اس کی حصلہ افضائی کرنی چاہیے اسلام تری سکسٹی ایپ ہے اور اس طرح کی بہت ساری ہیں جو دینیات انٹرنیٹ کے ذریعے سکھا رہے ہیں تو آپ کو دنیاوی اور دینی تعلیم اثری اور دینی تعلیم کی ایپس دیکھنی چاہیے وہ اپنے بچوں کو لگا کے دینی چاہیے آج کر اتنی دلچسپ ایپ آئی ہوئی ہے education.com مسئلہ ہے وہ تھوڑے سے پیسے آپ سے لیتے ہیں اور وہ بچوں کو آپ کو پوری میس انگریزی سائنس دنیا کی معلومات دے دیں گے اس لیتنا اسلامی تعلیمات لوگوں نے اسلامی ٹی وی چینل بچوں کے لیے کھول لی ہے اس وقت بعض پیسے لے رہے ہیں بعض فری کے ہیں اس میں وہ اخلاقی مواد دکھا رہے ہیں بچوں کو جس میں بچوں کی تربیت آداب دین اخلاق اور جائز تفری اس طرح کی چیزیں دکھا رہے ہیں تو آپ کو وہ ڈھون کر بچوں کو وہ دکھانا پڑے گا وہ بھی محدود وقت کے لیے یہ نہیں کہ آپ نے چار چھ گھنٹے بچے کو کمپیوٹر پہ بٹھا دیا ٹی وی پہ بٹھا دیا جا کے چھوڑ دیا یہ تو یہ ایک اور مصیبت کا سبب بنے گا ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی یعنی اب جب آپ کو وقت دینا ہے گویا کہ میں یہ کہا کرتا ہوں جب ہم ورکشاپ کراتے ہیں تربیت اولاد کی کہ بھائی آپ اپنی زندگی میں نہیں صدرے نا تو آپ صدر جاؤ کیونکہ اب اگر آپ نہیں صدرے آپ کے بچے بھی خراب ہوں گے اگر آپ نے خود دین کے علم حاصل نہیں کیا اب آپ دین کے علم حاصل کیجئے اب آپ قرآن حدیث کے صحابہ کے واقعات پڑھیں صحابیات کے واقعات پڑھیں مسائل پڑھیں تاکہ آپ بچوں کو پڑھا سکیں دن میں دس منٹ آدھا گھنٹہ کم سے کم آپ نکالیں جو بچوں کو کہانی سنائیں آپ خود سوچیں ہمارے سامین سوچیں کیا دن میں کوئی ایسا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہے جس میں آپ اپنے بچوں کو صرف وقت دے رہے ہوں نہ آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو نہ موبائل ہو کچھ بھی نہیں ہو آپ ہو اور آپ کا بچہ ہو اور آپ اس کو اپنی بڑوں سے سیکھی ہوئی میراس اور وہ روایات منتقل کر رہے ہیں وہ تہذیب منتقل کوئی وقت ہے آپ کا ایسے نہیں ہے تو انتہائی شرمندگی کی باعث ہے اور آپ اپنی اولاد کو زندگی میں گھڑا کھوڑ کر ڈال لیں پھر جب بڑا ہو کر آپ کے موہ پر بتتمیزی کرے گا تو آپ شکوہ نہ کیجئے گا کہ مولی صاحب بچے تو بات نہیں مانتے آپ نے کام ہی کیا تھا مہتہ عیمیل صاحب ایک پتہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب میرے پاس ایک بچے کو لائے اور کہا کہ مولی صاحب بچے کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میرے سے بتتمیزی کرتا ہے میں نے کہا کہ آپ نے اس کو کہاں پڑھایا کہاں امریکن سکول میں پڑھایا جب بڑا ہو گیا میں نے اس کو برطانیہ یہ کئی باہر ملک پڑھانے کے لئے بھیج دیا تو مولانا فرمارے میں نے کہا کہ یہ تو ابھی کم کر رہے ہیں آپ نے اس کے ساتھ جو تعلیم دی ہے اس کا تقاضی تک صبح دو جوتے آپ کو مارتا شام کو دو جوتے مارتا آپ نے اس کو عداب تو سکھائی کوئی نہیں آپ نے اس کو باپ کا عدب جو اسلام نے ہمیں سکھا ہے ماں کا عدب بڑوں کا عدب احترام تعلیم تربیت وہ تو دی نہیں ہے آپ نے اس کو جو آپ نے بویا ہے وہ ہی آپ کاٹیں گے تو لہٰذا اس میں بچوں کو کوئی اچھی کتابیں اچھے واز ان کی زبان میں آپ کو پڑھانا میں الحمدللہ اب تک اتنی مسروفی ہے تو رات کو بچوں کو آدھا گھنٹا کہانی سناتا ہوں کوئی اچھا منٹور ہونا بھی ضروری ہے میں ابھی تک کہانی سناتا ہوں اور بچے اس کہانی کا انتظار کرتے ہیں جتنے بڑے ہو جائیں میں تنگ بھی ہوتا ہوں کبھی بعض دفعہ میں پڑھا ہوتا ہوں مسروف گنی چھتائیں دوسری چیز جو ہے تیسری چیز بلکہ وہ بچوں کی جسمانی نشونما ہے جتنا آپ بچوں کو اندر کمرے میں بٹھائیں گے ان کی نشونما خراب ہوگی لہٰذا ضروری ہے کہ آپ ان کو کسی جسمانی کام میں لگائیں کسی کھیل میں بھاگ دوڑ میں لگائیں فوٹبال میں لگا دیں کراٹے میں لگا دیں جمینیسٹک میں لگا دیں کرکٹ میں لگا دیں کسی ایسے کام میں لگائیں جس میں اس کی جسمانی ورزش ہو وہ بھاگ دوڑ کرے سائیکل چلائے کچھ نہ کچھ کرے کیونکہ اگر آپ جسمانی اس کی نشونما میں نہیں اس کو کرتے تو ظاہر ہے اس کی جو دماغی نشونما ہے وہ بھی خراب ہوگی منٹل اور وہ گھر میں بند ہو جائے گا اور فضول چیزیں دیکھے گا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فارسی کا مقولہ خانہ خالی رات دیوں میں گیرت کہ خالی دماغ میں شیطان آ جاتا ہے تو بچہ پھر غلط خیالات آئیں گے جب تک بچے کو اتنا مصروف رکھنا ہے اور اتنا تھکا دینا ہے کہ رات نو بجے جب وہ بستر پہ جائے تو یوں کر کے بس لٹتے ہی ایک منٹ میں سو جائے اس کو فارغ نہیں چھوڑنا آپ نے یہ ایسا جن ہے اگر آپ نے فارغ چھوڑا تو آپ وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور بچے کی تربیت کے اندر خلل بھی پیدا کر رہے ہیں تو یہ ضرور اچھا اب ہوتا کیا ہے میں بہت سارے دیکھتا ہوں والد کو والدوں بچےوں کہتے ہیں جا کے جاؤ کھیلو بار آپ بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں پلنگ پر سوفے پر بیٹھ کے سارا دن کتاب پڑھ رہے ہیں بچہ آپ کے خیال میں جا کر پانچ منٹ دس منٹ فوٹبال کھیل لیں گے بچہ پھر دو گھنٹے بھی کھیلے گا آپ نے تھوڑا سا اس کے ساتھ دوڑ لیا تو بچہ زیادہ دوڑے گا وہ دیکھے گا آپ کیا کر رہے ہیں اس کے حساب سے بچے کو اپنے ساتھ لے جانا آگے کسی نہ کسی کام پہ اور پیدل یا دوڑ کر یا کسی جسمانی ورزش میں ڈالنا یہ بچے کے لیے ضروری ہے مفتی صاحب یہ تو آپ نے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے چند رہنما اصول بتا دیئے اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے یہ جو کرونا ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کئی مہینے بلکہ شاید کئی سال تک رہے اب ہمیں کرونا کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کا عادی ہونا ہوگا ہم کرونا کے ساتھ کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں بہت اہم سوالیں میں نے ارس کیا تھا اس کے لیے تو ایک پل کے کہیں پروگرام چاہیے بلکہ باتیں لیکن ہم بچوں کے حوالے سے یہاں صرف بات کرتے ہیں دیکھیں دنیا اب اس وقت آگئی ہے کہ how to live with a pandemic یہ نہیں ہے پہلے جیسے تھا نا کہ اب آپ گھروں میں رہ جائیں اتنے مہینے تو وبا ختم ہو جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ایون جو ویکسین اب آگئی ہے اور بڑی محنت کی دنیا کی سائنس دانوں نے نو مہینے تین سو تیس دن ہو گئے اس بات کو جب سے چائنہ نے کہا تھا اور وبا نکلی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ویکسین بھی اثر تو کرے گی لیکن پھر بھی وہ سو فیصد افیکٹیف نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی کسی کو لگ جائے تو یہ جو live with the pandemic ہے کہ اس کے ساتھ جینا اب یہ ہے کہ جو اصول بتائے گئے ہیں وبا سے بچنے کے اور یہ اصل میں سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت اصول بتائے تھے اور وہی رہنما اصول آج تک کام کر رہے ہیں کہ بھئی جو وبا کے اندر ہے وہ باہر نہ نکلے جو باہر کے شہر والے وہ اندر نہ آئے ہوتا تو وہ یہ جو اللہ کرتا ہے لیکن اس کا احتیاط تو آج جو اس کی روشنی میں احتیاط بتائی جا رہی ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے آپ نے تو بچوں کو آپ باہر لے جائیں اگر تو باہر جانے سے بھی منع نہیں کر رہے بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باہر جانا زیادہ بہتر ہے بنسبت کہ آپ کسی ریسٹرون کے اندر یا شاپنگ سینٹر کے اندر رہیں وہ زیادہ خطرنا ہے اندر وائرس پھیلتا ہے باہر جو ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے ہوا میں تو آپ باہر وقت گزاریں لیکن نمبر ایک اب نیورک ٹائمز کا بھی آرٹیکل آئے تو انہوں نے کہا ابھی تین رہنما حصول ہیں نمبر ایک آپ دیکھیں کہ آپ کے شہر میں وبا کتنی ہے اس کو دیکھتے رہیں اگر آپ کے شہر میں وبا کا ریشیو بہت زیادہ ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے آپ کو اور اگر کم ہے تو اس کی احتیاط اب روز اخباروں میں آ رہا ہے جناب ہمارے شہر میں کیا صورتحال ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ دیکھنی ہے آپ نے کہ جب بھی آپ نے کسی سے چھے فٹ کے اندر کے فاصلے پہ آنا ہے تو آپ نے ماس لگانا ہے اگر آپ دور کے فاصلے پہ ہیں تو دنیا نے کہا ہے کہ ابھی آپ کو ماس لگانے کی ضرورت نہیں میرے ایک عزیز ابھی سنگاپور گئے ان کو وہاں چودہ دن کورنٹائن کیا گیا اندر وہ کہہ رہے نارمل ہے انہوں نے ببل بنا دیا گیا کہ کہ بہار سے آنے والوں پر انتہائی سختی تاکہ کوئی وارث لے کے نہ آئے اندر لوگوں کی زندگی معمول کے مطابق ہے اگر آپ کو چھے فٹ کے فاصلے کے اندر کسی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو ماس لگانا ہے تو بچوں کو بھی اس کی بقاعدہ یہ بنیادی تربیت میں جیسے بیت الخلا جانا بنیادی تربیت میں آگیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور مسکول جانا یہ بنیادی تربیت میں ہے کہ اب آپ کو ماس لگانا ہے کسی کے قریب آنا ہے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا اگر ملا لیا تو سابون سے ہاتھ دن میں بار بار دھونے ہیں اور اچھی طرح 20 سیکنڈ جیسے ڈاکٹرز رات بتا رہے ہیں وہ دھونے ہیں نمازوں میں بھی فاصلہ کرنا چاہیے ہمارے علماء اکرام اس کا بھی خیال کریں پہلے بھی کیا تھا ابھی بھی حکومت کے ساتھ ہمارے علماء نے بیٹھ کر ہی طے کیا ہے کہ جناب فاصلہ ہوئی شریعت کا تقاضی ہے اور یہ بچوں کو بات سکھا لی نہیں کہ بھی آپ نے دور سے ہاتھیوں کر لینا ہے مسافہ نہ کرنے زیادہ ماس لگائیں جب قریب ہو اور ان چیزوں کی احتیاط کر لیں اگر کسی کو کوئی علامات ہو اس کی زیادہ احتیاط ہو اس کا ٹیسٹ کرائے جائے تو اس طرح زندگی تو گزارنی ہے اب اب اس طرح بچوں کے حوالے سے بات کی یہی احتیاطی تدابیر گھر میں جو خواتین ہیں ان کو بھی اپنانی چاہیے بڑوں کو خصوصاً اپنانی چاہیے جن کے عمر کوئی سار سے اوپر ہو گئی ہے نوجوانوں کو بھی بلکہ سب کے لئے ہی رہنماع اصولی سب کے لئے بلکہ ایک چیز اور اس آرٹیکل میں جو تیسری بات کہی ہے کہ آپ اپنا حلقہ حباب فیزیکل بیٹھنے کا کم کر لیں اچھا یعنی اب آپ لوگوں کے ساتھ جو بہت زیادہ ملنا ملانا ہے اس کو کم کریں اور محدود کریں اپنا حلقہ کم جتنا محدود حلقہ ہوگا میں اگر دس آدمیوں سے ملتا ہوں تو دس آدمیوں کو خطر ہے اگر میں پچاس سے ملتا ہوں تو پچاس کو خطر ہے تو ان سے ملنا کم کرنے اس کے نتیجے میں اب آپ کو کرنا پڑے گا آپ چاہیں نہ چاہیں اب زوم پر اور موبائل پر اور ویڈیو چیٹ پر آپ کو بات کرنی پڑے گی تو جو اہم میٹنگز کرنی ہے ہمارے لئے دین کی ہے بھئی دین کے حلقات جو ہے ماشاءاللہ شروع بھی ہو گئے ہیں ہم دین کے حلقات قرآن حدیث کے حلقات بچوں کی تربیت کے حلقات بیانات کے حلقات اب ہم یا کلاس یا پڑھنا پڑھانا اب ہم سکرین پر آ جائیں اور ہم اس کو اچھے کام کے لئے استعمال کریں کہ دن میں اپنا کوئی وقت ہو کسی شیخ سے کسی بزرگ سے کسی عالم سے کچھ پڑھنا عالمہ سے پڑھنا خواتین کا الگ اپنا حساب اور بیانات کو سننا اس کا یہ حساب کرنے تو آپ کو جو ملنا ملانا ہے وہ بھی کم اور محدود اپنا کرنا چاہیے اور بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے یہ اب بنیادی تربیت کی چیزوں میں آگئے ان احتیاطات کے ساتھ آپ اپنے ساری زندگی اب آپ کو پتہ نہیں سال دو سال ہو سکتا ہے چھے مہینے واللہ عالم آپ کو چلانی پڑے گی اور اس کے لئے تیار رہنا ہے اچھا ایک آخری بات اگر آپ یہ احتیاط نہیں کرتے تو اب یہ تو کوئی مفتی صحیح بتا سکتا ہے کہ آپ کتنا سبب بن رہے ہیں کسی کو مارنے میں یعنی ایک تو سٹیٹ آف ڈینائل تھی شروع میں کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن اب میرا خلال میں کچھ نہیں ہیں والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے کیونکہ وہ تو سامنے نظر آ گیا کتنے بڑے بڑے حضرات کتنے لوگ فوت ہو گئے ہیں ہمارے کتنا عظیم سرمایہ چلا گیا ہے کچھ نہیں والی بات تو ختم ہو گئی اللہ کہ کوئی بہت تھوڑے سے حضرات ہوں اب اگر آپ احتیاط نہیں کرتے تو یہ لاپرواہی انتہائی محلک ہے اور شریح لحاظ سے کوئی مفتی بتائے گا کہ اس کا گناہ کتنا ہے احتیاط نہ کرنے کا کہ کسی کی جان کو مارنے کا گناہ شریعت میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے قتل و نفس اور اس کا سبب بننا یہ بھی فقہاں نے لکھا ہے القتل بس سبب کہ آپ کسی کے مثلا آپ نے گڑا کھوڑ دیا روڈ کے بیچ میں کوئی گر کے مر گیا تو فقہاں لکھتے ہیں یہ قتل بس سبب ہے یہ قتل بس سبب ہے کہ آپ سبب بنیں کسی کو مارنے کا کہ آپ نہیں تو اگر آج آپ احتیاط نہیں کر رہے اور یہ کہ اللہ خیر کرے گا تو یہ اللہ خیر کرنا کہ اللہ اس وقت تک خیر نہیں کرتا جب تک آپ خیر نہیں کریں گے لہذا اس نظرے سے احتیاط کریں کہ یہ ہمارا شریعت تقاضہ ہے اور ہم کسی کے حلاکت کا سبب اللہ نہ کرے بن جائیں اللہ تعالیٰ عمر کی توفیق دے مفتی افنان صاحب آپ نے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی تعلیم کے حوالے سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور خاص طور پر بتایا کہ کرونا کے ساتھ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے آج سے ہی آپ نے ہم نے خود بھی اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچانا ہے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے اور آپ کے ساتھ جو رینے والے ہیں ان کو بھی بچانا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ اللہ حافظ